تو یہ پچیس کروڑ سے کھم آپ کو نہیں ملے گا صرف ایک اپارٹمنٹ پاکستانی پچیس کروڑ سے اس کی قیمت زیادہ ہے ایک بہت ہی بڑا ہال سا اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ بیٹھ کے کھانا پینا اور سارے انجوائے کرنا تو آپ لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو چانہ کے رہائش کی بارے میں بہت ہی زیادہ کنفیوجن میں رہتے تو آج کی اس ویڈیو میں گاز میں آپ لوگوں کو اپنی اپارٹمنٹ کا فول ٹور دوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ چانہ کے اپارٹمنٹ کیس ہے اور میرا اپارٹمنٹ کیس ہے اور میرا اپارٹمنٹ کیس اتنا بڑا ہے کتنا اس کا ایک مند کا کریا ہے اور اس کی وی اور اس کے فول ٹور میں دوں گا تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ تاخیر کے میرا نام عثیمان اریان اگر آپ میرے چینل پر نئے تو فلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک دیجئے گا تو چلو آج کی خوبصورت ویڈیو شروع کرتے ہے چائنہ سے میرے اپارٹمنٹ کا ٹور آہ تو میں سترہ نمبر کے فلور پہ رہتا ہوں تو اگر باہر کی ویو آپ دیکھیں میرے اپارٹمنٹ کے باہر تو اس سائیڈ بھی اپارٹمنٹ سے یہ ایلیویٹرز ہے میرے خیال میں آٹھ نو ایلیویٹرز ہیں یہاں پہ بھی اپارٹمنٹ سے اور یہاں پہ ہیں یہ میرے روم کا دور تروازہ جو ہے وہ سیکیورٹی لک اب بہت زبادہ سے تو جیسے آپ انٹر ہوتے ہو اس روم میں اس کا ویو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا لیکن وہاں جانے سے پہلے ہم اس سائر پہ آتے ہیں اس سائر پہ ہے اس کا باثروم باثروم کچھ اس طرح ہے کہ اس طرف ہے شاور اور بہت ہی زبادہ شاور ہے بہت ہی اچھی چیزیں جو ہے شاور میں میں نے رکھی ہے تو شاور کا اپنا مزہ ہے اور اس کے ساتھ شاور جو ہے یہ فولی سیکیور ہے اپنا اندر آپ کو یہ لوگ کر سکتے ہو شیشے والا پورا کے وال بنا ہوا ہے اس کے ساتھ اس سائر پہ ہے یہ جو انگلیش کھمور ہے وہ بڑا اس کا خوبصورت یہ لک ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل بھی ہے اس سائر اگر آپ آتے ہو تو اس سائر پہ ہیں یہ میرر جہاں پہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہو یہ ہو میں ہے اور اس والے کیبنٹ میں کافی سارے چیزیں جو میں نے ہے وہ رکھی ہے اور اس سائر پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہے سینک اور یہ سینک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی کافی چیزیں جو میں نے ہے وہ رکھی ہے اندر تو یہ رہا باتھ روم اور اس کی میں آپ لوگوں کو ایک سانیمیٹک شاورٹ بھی دکھاتا ہوں لائٹس کافی اچھے اوپر بھی ایک لائٹ ہے یہ آہ ٹائلڈ فلور ہے پہلہ زبردست اور جیسے آپ یہاں باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں تو ڈور کو لاک کرتے ہیں فرسٹ ڈور ہوا اچھی آ رہی ہے یہاں پہ میں اکثر آہ رین جیکٹس اور بائکی وغیر رکھتا ہوں یہاں پہ ہے آپ کو نیچے سیکیورٹی پہ کسی کو اندر کرنا ہوتا ہے یہاں پہ بھی لائٹس سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پہ میں رکھتا ہوں اپنے جوتے وغیرہ یہاں سے اگر اس سائیڈ پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ ہے ایک خوبصورت سا کچھن اور کچھن میں کافی ساری چیزیں جو ہے وہ میرے ساتھ پڑی ہوتی ہے کچھن کا میں ماسٹر رہا ہوں I love to cook بہت ساری چیزیں جو ہے وہ spices پڑی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت کچھن ہے یہاں پہ بھی نیچے ایک دو تین چار کیبنرز ہیں اس کے اندر میں نے رکھے ہیں جو پلیٹس وغیرہ ہے وہ چیزیں اور یہاں پہ ہے یہ آہ رائس ککر یہاں پہ بھی ہے جو ککنگ ہوت پلیٹ ہے اور یہ چائے وغیرہ اور واٹر بوائل کرنے کی جو کھٹل ہے وہ اور جو واٹر بوائل کرنے کا کھٹل ہے وہ اور یہ رہا پورا کچھن آہ کچھن بھی لیٹس کافی زبردست ہے اور یہ زبردست ایک آہ سسٹم ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ککنگ کر رہے ہو تو اگزاست کا بڑا زبردست اچھا سٹ اپ یہاں پہ کیا ہوا ہے ابھی تو میں نے اس کو آف کیا ہے برحال ہے بڑا فٹ ابھی آن ہو گیا اب لوگ دیکھ سکتے ہیں بھلا زبردست تو کچھن سے اب جیسے اس طرف آتے ہوں باہر روم کا ایک خوبصورت سا نظارہ ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہیں فریج اور فریج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کافی سارے چیزیں رکھی ہوئے ہیں نیچے یہاں پہ گوش وغیرہ پڑا ہوتا ہے اس کے اندر اور اس سیڈ پہ ہیں آپ کو ایک خوبصورت سا کاؤچ مل جاتا ہے آپ کو ریلیکس ہونے کے لئے اور یہاں پہ آپ کانا بھی کھا سکتے ہیں اور ابھی میں نے کلین نہیں کیا یہ ویسے ریگولر ایسا رہتا ہے تو میں نے ویڈیو کے لئے کوئی آرٹیفیشل چیزیں نہیں کی ہے ایسا یہ ایسا رہتا یہ اور اس سیڈ پہ ہے ایک بہت بڑا سا شیلف اس شیلف کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر لیکن میں ابھی زیادہ کھولوں گا نہیں کیونکہ بہت گن کچھ رہا اس کے اندر میں نے رکھا ہوا یہاں پہ میں رکھتا ہوں ملک ملک پیک اور اوپر ٹیشو پڑا ہوئی میڈیسن وغیرہ جو ڈیلی روٹین کے میڈیسن ہوتے ہیں یہاں پہ ہے بہت خوبصورت سا میرے خیال میں تیس چالیس انچ کا ٹی وی اس کے اوپر میرے کھیمرے کا جو کھیمرے کے سٹافز وغیرہ ہوتے ہیں گیمبلز وغیرہ وہ یہاں پڑے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بوکس وغیرہ اس سار پہ اور اس سار پہ بھی کچھ بیگز وغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور پھر اس شرف کے ساتھ آپ اگر باہر جاتے ہو تو یہ رہا بیڈ بڑا خوبصورت سا ماسٹر بیڈ ہے اور یہ بہت ہی پیارا بیڈ ہے مجھے بہت ہی پسند ہے اس کی سوفٹنیس گائز یو گائز کین چیک بہت ہی ایزیلی میں نے پوش کیا اور اس کی سوفٹنیس کمال کی سوفٹنیس ہے اس بیڈ کی اور بہت ہی خوبصورت کمفارٹیبل بیڈ جو میں نے آج تک اپنی لایف میں پایا ہے وہ یہی ہے ایکسپینسل جگہ پہ میں نے راتیں گزاری ہوٹلز میں لیکن اس سے اچھا بیڈ مجھے کہیں نہیں ملا ہے تو بیڈ کے پاس بھی آپ کو لائٹس وغیرہ ملتی ہے آپ سائیڈ لائٹس جو ہے لیمز وغیرہ آن آف کر سکتے ہیں تو یہ فنکشنز بڑے اچھے ایک ساتھ میں کیبنٹ بھی ہے اس میں آپ سامان رکھ سکتے ہو اس کے ساتھ دو ٹیبلز ہے اور ٹیبلز کے اوپر کچھ بکس میں نے رکھی ہوئے ہیں اور ایک فین بھی میں نے لیا ہوا ہے کبھی کبھی موسم اچھا ہوتا ہے تو اوپر جو ایسی ہے اس کو چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ رہا ایک یہاں پہ وارڈروب وارڈروب کے اوپر کچھ سا چیزیں میں نے رکھی اس وارڈروب میں بھی کافی سارے ڈریسز ہے اور زیادہ تر ڈریسز میں اس والی وارڈروب پہ رکھتا ہوں یہ والا وارڈروب کافی نیا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اندر پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ڈریسز جو ہے وہ میں یہاں رکھتا ہوں تو اب لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور پھر جاتے ہیں باہر کا ویو دیکھنے کے لیے تو باہر کچھ اس طرح کا ویو ہے بہت ہی انچائی پہ ہے یہ اپارٹمنٹ آپ لوگ باہر دیکھ سکتے ہیں یہ رہا باہر کا ویو اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی انچائی پہ ہے اس سے بھی انچے بیلڈنگ ہیں لیکن یہ بھی کافی انچائی پہ ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کتنے چھوٹے ہیں یہاں بے نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بالکنی کا خوبصورت بھی ہو یہاں پہ بھی ہے ایک بہت بڑا میرر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں خود کو اور اوپر کپڑے ٹھانگنے کی جگہ اور اس میں ایک اور زبردست فنکشن یہ ہے کہ یہ والا جو ریموٹ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یے دباؤ گے تو پورا کا پورا یہ جو کپڑے ٹھانگنے والا سسٹم ہے یہ پورا کا پورا نیچے آ جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس سسٹم کو تو ایزی لی آپ یہاں پہ کپڑے ٹھانک سکتے ہیں آجاؤ نیچے آجاؤ اور بائی نیچے آجاؤ تو یہ پورا کا پورا بھی اور بھی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے یہاں سے تو جیسے یہ پورا کا پورا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی وہاں پہ رک جاتا ہے آپ کو کوئی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے تو کافی نیچے آجاتے بچے بھی مطلب ایزی لی اس کو یوز کر سکتے اور پھر اس میں ہے یہ والا ایک لائٹ تو آپ اسے لائٹ کو دباتے ہو تو لائٹ بھی اوپن ہو جاتا ہے کافی اچھی لائٹ ہے بلکل ایل ای ڈی لائٹ ہے اور واپس اس کو اوپر لے کے جانے کے لئے اوپر والا بٹن تو یہ خود بخود ابھی اوپر جائے گا اس طرح یہ اس کی جو ویو ہے اس طرح ہے کچھ اس کا فنکشن تو یہ واپس جا رہا ہے اوپر بڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ یہ مشین تو مجھے بہت ہی اچھی لگی ہے اور یہ جگہ کچھ دن پہلے اس کا کچھ نہ کچھ کلر جو گر گیا ہے نیچے پڑا ہوا تھا بہرحال میں نے سوف کیا ہوا ہے تو یہ ہے اس کا فنکشن ابھی یہ اوپر جا رہا ہے کمپلیٹ اور دن اس کو واپس یہاں پہ ہی رکھتے ہیں اچھا تو یہاں پہ ہے شوز کے لئے کچھ شیلف لیکن میں یوز نہیں کر رہا تو میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوئے اور یہ ہے ایک ورکنگ ٹیبل ایزی لی آپ یہاں پہ ورک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہے واشنگ مشین تو واشنگ مشین بھی کافی اچھا ہے نیا ہے اور یہاں پہ آپ کپڑے واش کر سکتے ہو وارٹر سسٹم یہی پہ ہیں اور پھر یہی پہ آپ کپڑے ٹھانک سکتے ہیں اچھا گائز تو ٹور تو آپ لوگوں نے دیکھا ابھی اس روم کے اندر کچھ اور ساری بہت ساری چیزیں ہیں اس کو بیچ میں سے میں نے سپریٹ کیا ہے اس سے ایک بہت بڑا ہال سا اپارٹمن ہے اس کو میں نے دو ہیسوں میں چینج کیا ہوا ہے ابھی وہ جو میں نے بیچ میں سسٹم کیا ہوا ہے وہ آن کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اپارٹمن کا view اور فل کرٹنز آف کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر اس کا view کیا سا لوگتا ہے آپ کو اپارٹمن اور اس میں اور خوبصورتی کتنی آ جاتی ہے اس والے فنکشن سے تو ابھی دوبارہ میں اس کو جو ساری چیزیں ہے وہ کر کے آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں ابھی میں نے ساری کارٹنزیں بن کر کے نہ اس کو سپریٹ ایک گروہ میں تبدیل کیا ہے اوپر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے کارٹینز جو میں نے خود انسٹال کیے پہلے نہیں تھے اس سے بن جاتا ہے یہ ایک جو ڈائننگ ہال ہے وہ بن جاتا ہے کمپلیٹ سا خوبصورت سا ڈائننگ ہال اس سے بن جاتا ہے آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ لوگ اگر دیکھیں تو یہ ہو گیا ڈائننگ ہال پورا کا پورا اور پھر اگر اس کارٹین کو آپ اوپن کرتے ہو تو اس کو اوپن کر کے پھر آپ کو دیکھاتے ہیں کہ پھر اس سے بنتا ہے اس کے اندر یہ والا روم ایک الگ سا روم تو یہ روم دوبارہ اندر جا کے اس کو چیک کرتے ہیں یہ رہا ایک ویل ڈیزائنڈ سٹائل گائز لکی دیس یہ کارٹین جب بند ہو تو ایسا لگتا ہے اگر جب اوپن کرو تو پھر اس کا ویو کچھ اس طرح سے دیکھتا ہے واو مین ویو اچھا گائز تو اس اپارٹمنٹ کے سب سے میرا جو فیورٹ جگہ ہے وہ ہے یہ والا بیڈ اور ابھی میں بیڑ پہ لیٹ چکا ہوں باہر میرے جوتے پہنے میں باہر پورا تو اوپر نہیں آسکتا لیکن یہ بیڈ مجھے بہت زیادہ پسن ہے اس بیڈ کے جو سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ بہت زیادہ سوفٹ ہے کوئی بھی بیڈ ہونا سوفٹ نہ ہو تو مزا نہیں ہے جتنا آپ سو سکو اس میں لیٹ سکو آپ کو کوئی ٹنشن نہیں ہونے والی اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بیڈ شیٹ ہے یہ سپیس ڈارک گری یہ میں نے خود اپنے چوائس سے لیا ہوئے کیونکہ یہ بڑا سوٹ کرتا ہے اس والے کلر کے ساتھ اور سپیشلی یہ جو بیڈ کا وڈ ہے اس کے ساتھ اور یہ ڈیزائن جو بنا ہوا یہ سوفٹ سا اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے تو یہ بیڈ اتنا بڑا ہے لوگ دیکھ سکتے ہو کہ میرے ہاتھ سے اور بھی اتنا زیادہ یہ اس طرف چوڑا بھی ہے لمبا بھی ہے بہت ہی ایک بڑا بیڈ ہے بڑے کنگ سائز والا بیڈ ہے یہ تو یہ اس اپارٹمنٹ میں میرا سب سے فیروڈ جو میری جگہ ہے وہ ہے یہ بیڈ زیادہ تر میں اس بیڈ بھی لیٹتا رہتا ہوں اور کونسی چیز مجھے اس اپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ میں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں اچھا اس کاؤچ کی نا سب سے پہلی جو خصوصیات ہیں جو اس کی کوالٹی ہیں وہ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ والا بیچ میں سے آپ اوپن کر کے یہاں پہ آپ کپ رکھ سکتے ہو چاہیت کافی وغیرہ یا پھانی پی سکتے ہو یہاں پہ ورک کر سکتے ہو تو یہ بہت ہی کمفورٹیو وہاں پہ دو بندے بیٹے یہاں پہ ایک بندہ بڑھے اور یہ یہاں پہ چیزیں رکھ کے کھائے پھئے اور احش کرے تو اس کا یہ فنکشن مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے بہت ہی ویل ڈیزائن کاؤچ اور اس کے بعد اس کا ایک اور فنکشن ہے وہ آپ لوگوں کو میں ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ تھوڑا میرے ساتھ رہیے میں آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں کہ اس سے اس کاؤچ سے اور کیا بننے والا ہے دیکھو آپ اس کو پیچھے پش کرو اور پھر نیچے چھوڑو دیکھیں آپ تو یہ پورا کا پورا جو ہے ایک کمپلیٹ بیڈ یہ بن جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پھر آپ کا جو یہ جو ٹھکیا ہے یہاں پہ رکھیں آپ پھر اس طرح آرام سے سکون سے یہاں پہ لیٹ سکتے ہو اور اس کاؤچ یہ اتنا بڑا کاؤچ ہے کہ ایک دو گسٹ آپ کے پاس آجائے آپ کے ساتھ تو وہ یہاں پہ آگے دو سو سکتے ہیں ایک تو بہت ہی ایزی لی جس طرح بیڈ ہے اور بہت ہی سافٹ بیٹ سے بھی زیادہ یہ سافٹ ہے اور اس کا تکیا بھی بڑا زبرد کالر بڑا نائس پڑا ڈائرک زبردست کالر ریس کا تو اتنا خوبصورت یہ کاؤچ ہے مجھے بہت ہی زیادہ پسند اور یہ کافی ایکسپنسر بھی ہے یہ پاکستانی یعنی آلموسٹ سات ستر ازار اس سمپل کاؤچ کی قیمت ہے اگر میں بتاؤ کہ سستی والی تو اس میں بہت ہی اچھی کوالٹیز کے بھی مل رہے جسے ایک لاکھ سے بھی اوپر اوپر تو یہ کاؤچ والا فنکشن مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور آپ آسانی سے اس کو ری یونائٹ بھی کر سکتے ہو جس طرح میں اس کو دوبارہ سمپل بہت ہی زبردست اس کاؤچ کی فنکشنز ہے اس طرح سے دیکھتا ہے یہ والا کاؤچ اور تیسرا ایک بہت ہی زبردست فنکشن اس والے اپارٹمنٹ میں جو مجھے لگے وہ ہے یہ والا ایک پورا کا پورا ایک اب لوگ کو یہ ایک پھلینگ نظر آرہا ہے یہ ایک وال جیسے آپ کو وڈ کا وہ نظر آرہا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح پوش کروگے تو پوش کرنے کے ساتھ ساتھ پوری کی پوری چیزیں اندر جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے جس طرح میرا ہیلمٹ اندر پڑا ہوئے ساری چیزیں تو اس طرح یہ آپ کی پوری جو ایکسٹر چیز ہے نا جو آپ یوز نہیں کر رہے وہ آپ کی اندر جو ہے نا وہ سیف ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور خصوصیات جو ہے وہ یہ لگ رہی ہے مجھے کہ کچنز میں اگر آپ کام کر رہے ہو تو آپ یہ والا ڈوٹ جو ہے نا یہ بن کر کے نا پورا کا پورا کچن جو ہے وہ اندر باتروم بھی اس سیڈ پہ نا آوٹ سیڈ پہ رہ جاتا ہے کچن بھی آوٹ سیڈ پہ رہ جاتا ہے آپ صرف اس والے پورشن میں رہ جاتے ہو تو آپ کو نظر آرہا ہے یہ والا پورشن پورا کا پورا ایک بہت ہی بڑا آپ کو نظر آرہا ہے بڑا پورشن یہ ساٹھ میٹر سے بڑا ایک اپارٹمنٹ ہے اس طرح سے یہ دیکھتا ہے ایزی لی آپ کچن میں ایکسز کر سکتے ہوں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں تو کچن میں میں آ گیا بہت زبردست اس کا پہلا کلر جوئے نہ ہوئے سے نہیں تو پھر یہ چینج کیا ہے اب میں نے اس کو اوپر سے اس کی کلر جوئے نہ ہو چینج کی پہلا اس کا کلر اس طرح آگا تھا اچھا تو ایک اور فنکشن اس اپارٹمنٹ میں بہت سارے فنکشن لیکن ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ آپ اس ڈور کو دیکھ سکتے ہو جس طرح باتروم کا ڈور ہے اس طرح سے دیکھتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے نہ اوپن کر سکتے اور بند کر سکتے دیکھیں اور پھر اگر آپ نے اوپن کرنا ہو تو سیمپل اس دیٹ آپ نے اس کو اس طرح سے مولنا ہے اور اتنا خوبصورت دروازہ میں اندر سے جا کے بھی دیکھاتا ہوں اس طرح سے نہ اس طرح سے اس کو بیٹ سے پکڑ گئے یہ چیز اور یہ لاک یہ رہا لاک کمپلیٹلی لاک اور اتنا سٹرونگ لاک ہے کہ آپ نظر آرہے آپ کو تو اس کو لاک کو اس طرح سے اوپن کرنا ہے پھر اس طرح سے یہ اوپن ہو جائے گا ویری نائس اور گرم پانی اس میں چوبیز گھنٹے آویلی بل رہتا ہے تو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ پورا کا پورا آپ کو پانی کا فنکشن پورا یہاں پہ دکھاتا ہے کہ کتنا گرم پانی آرہا ہے یا پورا ڈیجیٹل سسٹم ہے یہاں پہ آپ کو پلگز ملتے ہیں ایک دو پلگز اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو گلاس والا بول ہے یہ بڑا سیکیور کرتا ہے اس کو باہر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں زبردست ویل ڈیزائنڈ اچھا تو تھوڑا میں آپ لوگ کو بالکنی کی بارے میں بتاؤ بالکنی کافی بڑی ہے یعنی میرے خیال میں لمبی تو بہت زیادہ ہے چھوڑی بھی ہے میرے خیال میں ساتھ آٹھ فٹ سے زیادہ چھوڑی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ نیٹ لگا ہوا ہے آپ اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں اس والے نیٹ کو اگر آپ باہر پورا کا پورا فریش ایئر اندر پورا کا پورا آ رہا ہو لیکن اس کے علاوہ بھی اس نیٹ میں تو ہوا آتی رہتی ہے یہ والا جو بیچ میں سے جو میرر ہے وہ اوپن ہو سکتا ہے اور باقی جو بڑے میرر ہے وہ اوپن نہیں ہو سکتی کیونکہ ڈینجرز بھی ہوتا ہے ستر بھی منزل پہ ہے یہ والا تو یہ بڑا سیکیور ہے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا یہاں پہ یہ ہے کہ جو ائر کنڈیشن کا آوٹر سسٹم جو لگے وہ اندر لگا ہوا ہے توڑا سا یہ مجھے اچھا نہیں لگا اس میں کیونکہ کبھی کبھی ہلکی سی گرمی اس سے بھی بنتی ہے تو اوپر میں نے یہ رکھا ہوا ہے تاکہ زیادہ گرم ہوا اس کا جو ہے وہ اندر نہ آسکے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اور بھی نا اس والے سٹیل وائر سے بھی اس کو پروٹیک کیا ہوا ہے تاکہ کوئی اس میں آپ کو کوئی مطلب ڈینجرس ہو وہ فیل نہ آ جائے تو بڑا سیکیور ہے باہر بھی یہ ایک شیل پڑا ہوا ہے تو یہ میں یوز نہیں کر رہا تو بہت یہ خوبصورت ہے اس کی جو بالکنی بھی اور بہت ہی پرفیکٹ ہے یہاں پہ کبھی کبھار میں بیٹھتا ہوں آپ یہاں پہ بیٹھ کے نہ چائشہ وغیرہ یا ناشتہ وغیرہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ والا اپارٹمنٹ جو ہے نا یہ سنسٹ والا اپارٹمنٹ میں تو اس میں آپ صرف سنسٹ دیکھ سکتے ہو اس میں سندرائز نہیں ہوتا دوپیر کے تقریباً دو بجے یہاں پہ یا ڈیڑھ بجے میرے خیال میں سورج جو ہے وہ اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر شام تک پھر سورج اسی سارڈوے آپ اس والی تصویر میں دیکھ سکتے ہو یا اس ویڈیو میں پھر اسی سارڈوے نا وہ سورج جو غروب ہو جاتے ہیں تو اس کی جو ایوننگ یہ بڑی زبردست ہے مجھے بہت ہی زبردست لگا ہے یہ اپارٹمنٹ آج تک جتنے بھی اپارٹمنٹ میں میں رہا ہوں اس میں سے اب تک کا سب سے فیورٹ اپارٹمنٹ ہے میرا یہ شامنوالا اچھا گائز ای ہوپ کہ ٹور میں نے کمپلیٹ کیا ہوگا بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اگر میں اس میں شامل نہیں کر چکا ہوں تو آپ نیچے کامنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے لیکن ایک بات جو آپ لوگوں کے ذہن میں رہے گا کہ ہاں پوری چیزیں تو اس نہیں بتائی لیکن پرائس نہیں بتایا اگر آپ ویڈیو ابھی تک دیکھ رہے ہیں پرائس کے بارے میں آپ سوچ رہے تو میں تینک یو کہوں گا کہ you made it till the end اور اس اپارٹمنٹ کا میں دے رہا ہوں تین ہزار آر ایم بی پر منت کا وہ ایک لاکھ تیس ہزار پاکستانی روپیز بنتا ہے گائز تین ہزار آر ایم بی یعنی ایک لاکھ تیس ہزار اگر آپ کا دماغ چکرہ رہا ہو کہ اتنا زیادہ کر رہا ہے بھائی تو چائنہ بہت ہی ایکسپنسو ہے ہم جیسے غریب لوگوں ممالک کے لوگوں کے لیے لیکن یہاں کے عزاب صحیح اتنا ایکسپنسو نہیں ہے پھر بھی توڑا بہت ہے لیکن اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ یہ لوگ زیادہ مالدار بھی ہے اور اتنا زیادہ ان کے لیے میٹر نہیں کرتا تو ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں آپ کو اتنا اپارٹمنٹ مل سکتا ہے چائنہ میں اور یہ سیٹی بہت ہی ایکسپنسو سیٹی ہے شامن آئی لینڈ ہے آپ لوگوں کو اگر پتا نہیں ہو تو یہ آئی لینڈ ہے گائز یہاں پہ اتنی زیادہ مطلب ٹوریزم ہے کہ لوگ جگہ دوننے کے لیے مر جاتے ہیں لوگ کو جگہ نہیں ملتی تو اسی وجہ سے یہاں پہ اپارٹمنٹ کے جو کرایا ہے وہ بہت ہی زیادہ ایکسپنسو ہے اور اگر یہ اپارٹمنٹ آپ لینا چاہ رہے ہو تو یہ پچیس کروڑ سے کھم آپ کو نہیں ملے گا صرف ایک اپارٹمنٹ پاکستانی پچیس کروڑ سے اس کی قیمت زیادہ ہے تو گائز یہ رہی فل ڈیٹیل اور یہاں پہ پورا کا پورا میں کہوں گا کہ میں نے پورا کور کیا ہوا ہے پھر بھی کوئی سوال ہو تو مجھے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں لیکن ایک بات میں اور بھی یہاں پہ ایڈ کروں کہ ہر ایک سیٹی کی جو پرائس ہے رنٹنگ پرائس وہ ڈیفرنٹ ہے میبی کچھ سیٹیز میں چیپ ہوتا ہے کچھ سیٹیز میں اس سے بھی زیادہ ایکسپینسیف ہوتا ہے جیسے اگر آپ بیجنگ جاتے ہو یہ ہے شامل سیٹی کی رنٹنگ گائز آپ مس انڈرسٹینڈ نہ کرو اور گائز ویڈیو ختم کریں گے یہاں پہ کیونکہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی اور یہاں سے آپ کچھ انفرمیشن چینہ کی بارے میں اور چینہ کی لائف اور اپارٹمنٹ کی جو ایکسپینسیز ہیں اس کے بارے میں آپ لے چکے ہوں گے کوئی اور ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک مہینے کا خرچہ کتنا آتا ہے اگر آپ چینہ میں رہ رہے ہو میرے جیسے غریب بندے کا تو بھی آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے میری ویڈیوز اور یہ مجھے بہت زیادہ خوشی ملتے ہیں تو نئی ویڈیو تک کے لئے اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا بہت زیادہ خیال لگ لیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے بابای لب یو آل گاڈ بلس یو اور سی یو این دی نیکس ویڈیو پیس ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا کہ اس کی جو الیکٹریسیڈی اور جو مینٹیننس اور جو پھانی کا بلے وہ ایکسٹر آتا ہے تقریباً تین سو آر ایم بی کے لگ بگ وہ ہر منت آجاتا ہے دو سو آر ایم بی کے آس پاس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی بجلی یوز کرتے ہو اور پچاس یا سو آر ایم بی کے اندر اندر پھانی کا جو بل ہے وہ آجاتا ہے تو یہ میں بتانا بھول چکا تھا تو تقریباً تین سو سے چار سو آر ایم بی آپ لگا لے کہ یہ جو اس کی جو ایکسٹرہ مطلب فیس آئے گا آپ کو خرچہ آئے گا پھانی بھیجلی وغیرہ کا گیس اس میں نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر گیس آویلیبل نہیں ہے آپ نے بھیجلی یوز کرنی ہے